اسلام قویسان بھائی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بنیامین شوکت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جو پالیسی ہے ویڈ پرکیورمنٹ پالیسی یعنی جس پالیسی کے تحت حکومت نے کسانوں سے گندم خریدنی ہے آج وہ پالیسی آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں اپنے سورسی سے ہی ہم نے پالیسی کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ نکلوائے ہیں میں نے سوچا آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر کر دوں اور یہ پتہ چل سکے کہ یہ پالیسی کسانوں کے کس حد تک فیور میں ہے اور کون سا حلکہ ہے جو سب سے زیادہ اس سے مصفید ہوگا اور کون سا حلکہ ہے جس کو سب سے زیادہ اس سے نقصان ہوگا کسان بھائیو بسیکلی یہ جو ویڈ پرکیورمنٹ پالیسی ہے وہ ہے اور اس میں جو بنیادی طور پر دو چیزیں تیع کرنا ہوتی ہیں نمبر ون گندم کی پرائس کیا ہوگی قیمت کیا ہوگی اور نمبر دو حکومت کتنی گندم خرید دے گی اور یہ جو سپورٹ پرائس کا کونسپٹ ہے میں سب سے پہلے وہ آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایون ہمسایہ ملک میں تقریباً بیس پروڈکٹس ایسی ہیں جن کے اوپر سپورٹ پرائس دی جاتی ہے سپورٹ پرائس یہ ہوتی ہے کہ منیمم اگر آپ کو انتالیسو جیسے حکومت نے انتالیسو روپے گندم کی قیمت نکالی ہے تو سپورٹ پرائس یہ ہے کہ اگر کسی جگہ انتالیسو میں نہیں بھک رہی کسان کی تو وہ لا کے حکومت کو دے دے ورنہ اس سے اگر اوپر جا کے بکری ہے کسان کی تو وہ بیج سکتا ہے لیکن اس وقت ہو کیا رہا ہے انفارسنیٹلی حکومت نے انتالیسو روپے گندم کی قیمت تیہ کر دی بہت کم ہے ہمیں اس پر افسوس ہے لیکن اس سے جو دردناک پہلو ہے وہ اس سے آگے ہے کہ انتالیسو تیہ کر دی کم اس کم پرائس لیکن اس وقت جنوبی پنجاب میں جو اس وقت گندم فروخت ہو رہی ہے وہ تین ہزار سے پینتیسو روپے کے درمیان ہے تو پھر کہاں گئی حکومت کی سپورٹ پرائس پھر کہاں کسان کہاں کھڑ ہوگا مجھے یہ بتائیں کہ ہم باتیں کر رہے تھے ہم کیلکولیشنز کر رہے تھے کہ چار ہزار پرائس پہ بھی کسان نقصان میں جائے گا اور اب انتالیسو روپے حکومت نے نانس کر دی اب اس کے باوجود انتالیسو روپے پہ بھی گندم نہیں بک رہی تین تیس سو چونتیس سو پین تیس سو روپے میں اس وقت کسان جو ہے جس نے اگلی فصل لگانی ہے مجبوراں اسے فروخت ہی کرنی پڑے گی گندم تو وہ فروخت کر رہا ہے اسی ریٹ پہ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسان اس وقت گندم میں سراسر نقصان میں جا رہا ہے گھاٹے میں جا رہا ہے کپاس میں گھاٹا مکئی میں گھاٹا اب گندم جو آخری امید تھی کسان کی اس میں بھی گھاٹا تو سب سے پہلے جو میں آپ کو ایک چیز کونسپ کلیر کرنا چاہ رہا تھا سپورٹ پرائس کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا بھارت میں جن چیزوں پر سپورٹ پرائس دی جاتی ہے حکومت کی بائنگ علیدہ ہوتی ہے پرائیوٹ سیکٹر کی بائنگ علیدہ ہوتی ہے اگر کسان کو باہر سے ریٹ اچھا ملتا ہو تو وہ ادھر بیش دے اور اگر سپورٹ پرائس کے اوپر حکومت کو دینی ہے تو وہ حکومت کو دے دے اس سے ہوتا کیا ہے کہ کم از کم کسان کے آخراجات پورے ہو جاتے ہیں لیکن پاکستان میں انتہائی بدقسمت ہے کسان اور جو خوشکسمت یہاں طبقہ ہے وہ سٹاکسٹ ہے جو لوگ سٹاک کرتے ہیں میں آپ کو فیوچر کی ایک پریڈکشن دے رہا ہوں آپ لکھ لیں ایسے ہی ہوگا اس فکر جو بائنگ کر رہا ہے وہ میڈل مین کر رہا ہے اور سمگلر کر رہا ہے جس نے سمگل کرنی ہے افغانستان اور باقی جو ریاستیں ہیں جو ہمارے بارڈر ساتھ ساتھ لگتے ہیں وہاں یہ گندم ہماری سمگل ہوگی کم قیمت میں یہ خریدیں گے انٹرنیشنل مارکٹ میں اس کے پرائس آئی ہے یہ یہاں سے سمگل ہوگی اور ہم چھ ماہ بعد دوبارہ روس اور یکرین اور باقی ممالک سے گندم امپورٹ کر رہے ہوں گے ایکزیکلی یہ ایسے ہی ہوگا کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جب اتنے سٹاک میں گندم جائے گی تو پھر جہاں اس کو اچھی پرائس ملے گی وہ وہاں ہی گندم جائے گی اور ہمارا آج تک جو افغانستان کے ساتھ بارڈر جس طرح کی سیچوشن ہے سارے جانتے ہیں اور ادھر سے ہی یہ گندم جو ہے وہ سمگل ہونی ہے تو کسان کو کیا ملا یہ اب آپ سب جانتے ہیں اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں ویڈ سپورٹ پرائس کے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ چھ اکڑیا اس سے کم رکبے پر آپ نے گندم کاشت کی ہے یا چھ اکڑیا اس سے کم رکبہ آپ حکومت کو دینا چاہتے ہیں تو تب آپ الیجیبل ہیں اس کیم کے لیے ورنہ آپ بھول جائیں اگر آپ نے بیس تیس پچاس سو پانچ سو اکڑ اس دفعہ میں جانتا ہوں ہزار ہزار اکڑ لگائی تھی لوگوں نے کہ حکومت کو ہم نے یہ فروخت کرنی ہے تو وہ میرے بھائی آپ مائنس ہوگ چکے ہیں آپ یہ بات ذہن سے نکال دیں چھ اکڑ والا کسان جو ہے وہ صرف اس پالیسی میں فال کر رہا ہے اور اس سے بھی خطرناک اور ایک جو مزاق ہوتا ہے کسان کے ساتھ وہ یہ ہے کہ کسان بھائیو آپ کو صرف بارہ باردانہ ملیں گے پچاس کیجی کے یعنی حکومت نے ازیوم کر لیا ہے یا ہمارے اداروں نے ازیوم کر لیا ہے کہ ہماری جو فی اکڑ پیداوار ہے وہ پندرہ ماہ نہیں آئے گی آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے بھی ہم لگائیں اگر فی اکڑ پیداوار تو پھر حکومت ہمارا صرف تین اکڑ خریدتی ہے صرف تین اکڑ کیونکہ آپ نے چھ اکڑ کا ہے اور چھ اکڑ میں بھی آپ پندرہ من گندم خرید رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے باقی کسان کیا کرے گا باقی گندم کہاں جائے گی پھر آپ سیدھا لکھ دیں کہ ہم تین اکڑ کی خرید دیں گے چھ اکڑ کا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کی ایوریج پیداوار تو اس سال تو بڑی بمپر پروپ ہے اس سال تو آپ کی فی اکڑ پیداوار چالیس سے پنتالیس من جانے کے امکانات ہیں اور اچھے ایریاز میں یہ ساٹھ من بھی ہے تو پھر آپ صرف پندرہ من خرید رہے ہیں کسان سے اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر کچھ کسان ایسے ہوں گے جو آپ کو ایک اکڑ میں ہی پورا کر دیں گے آپ کا کوٹہ کچھ ہوں گے جو دو میں پورا کر دیں گے تو پھر چھ اکڑ لکھنے کی کیا ضرورت تھی یہ بھی آپ نے خام خامے تکلف کیا تیسری جو اہم بات ہے وہ باردانہ جو دیا جارہا ہے کسانوں کو وہ ایپ کے ذریعے دیا جارہا ہے ایپ کبھی چلتی ہے کبھی نہیں چلتی اور دوسری بات یہ ہے جو دور دراز کے علاقے ہیں جو انٹرنیٹ چلانے کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں جن کے رورل ایریاز میں انٹرنیٹ نہیں آتا جن لوگوں کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے جو لوگ فیچر فون یوز کرتے ہیں جن لوگوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی فیسیلٹی سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے نزدیک کسان ہی نہیں ہے یہ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہماری حکومتی پالیسیز ہیں جو ہم کسانوں کے لیے بناتے ہیں اور یہ بناتا کون ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے یا ادارے جانتے ہیں تو وہ کسان کو کس جگہ پہ رکھ کے پالیسی بناتے ہیں تو یہ بہرحال یہ اللہ جانتا ہے اور اگلی اس سے خطرناک بات یہ ہے کہ آپ نے فلور ملز کو اجازت دے دی گندم خرید دیں تو جب حکومت اجازت دے سکتی ہے تو پھر کوئی ایس او پیس بھی تو بن سکتے ہیں کہ گندم جو ہے وہ کم از کم سپورٹ پرائس کے اوپر خرید دے فلور ملز ایسا بھی کچھ نہیں ہے اس وقت جا کے آپ دیکھیں جنوبی پنجاب میں فلور ملز والے جا کے بیٹھ گئے ہیں 3500 3400 3000 پر بائنگ ہو رہی ہے تو پھر یہ کہاں گئی حکومت کی ریٹور کہاں گئی ایس او پیس پھر کسان کہاں جائے گا اگر اس وقت یہ پوزیشن رہی تو پھر آپ یہ بتائیں کہ کسان جو ہے وہ پھر تین ہزار پر بیچے گا گندم آپ جو ویڈ رسرٹ انسٹیوٹ ہے اس سے ڈیٹا تو لیں کہ پر ایکڑ پرائس آ کیا رہی ہے کسان کی تو اگر تین ہزار پر بیچے گا تو آپ کو لگتا ہے اگلے سال کسان گندم لگائے گا لاز کرنے سے بہتر ہے چارہ لگا لیں یا زمین خالی چھوٹ دیں تو پھر اگلے سال تو یہی ہوگا اب ہمارے ذرائع سے بات ہوئی ہے میں نام یہاں کوٹ نہیں کرنا چاہتا وہ آپ کی اس پالیسی سے سو فیصد ڈس اگری کر رہے ہیں آپ کسی فورم پر لے کے جائیں ان کو وہ کہیں گے کہ یہ زیادتی ہے کسانوں کے ساتھ حکومت اگر گندم نہیں خریدتی ساری کساری تو یہ کسان رول جائے گا کسان سٹاک نہیں کر سکتا گندم اس کے علاوہ جو کسان تنظیمیں ہیں وہ بھرپور احتجاج کی کال دے چکی ہیں کسان اس پالیسی کی فیور میں نہیں ہے کسان کو تو خیر ابھی سمجھ نہیں آرہی نا اس کے ساتھ ہوگو کیا رہا ہے کسان تو چلو یہ سمجھ رہا ہے کہ پرائیس بس کم آئی ہے انتالیس سو روپے پرائیس آئی ہے بس اس سے اگلی کہانی تو کسان کو پتہ ہی نہیں ہے اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون ایک بڑے محترم پارٹی ہے پاکستان کی ایک لیڈنگ پارٹی ہے اور اس کی طرف سے اس طرح کی پالیسی آنا انتہائی افسوسناک ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بہت سے قریبی دوست ہیں جو مسلم لیگ نون میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اچھی پوزیشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈس اگری کر رہے ہیں اس پالیسی سے کیونکہ وہ خود زمیدار ہیں وہ خود اپنی گندم لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ گندم کہاں لے کے جائیں گے وہ اس پالیسی کے حق میں نہیں ہے تو پھر یہ مجھے بتائیں کہ یہ سارے ہلکے جو ہیں یہ سارے اس پالیسی سے متفق نہیں کر رہے تو پھر حکومت نے کس کو خوش کرنے کے لیے یہ پالیسی دیئے اب آپ یہ دیکھیں کہ حکومت یہ چاری ہے کہ گندم سستی ہوگی آٹا سستہ ہو جائے گا تو آٹا جس کمیونٹی کے لیے آپ نے سستہ کرنا ہے وہ ستر فیصد ہے یعنی یہ ستر فیصد لوگ ہیں آپ جو فارمرز ہیں آپ کے ان کی آپ نے پروڈیوز اگر لو کاسٹ پہ دے دی لوگوں کو تو آپ نے ستر فیصد کو نراز کر لی اور جو تیس فیصد ہیں یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اسی سیگمنٹ میں ہی آتے ہیں یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے دریکٹ انڈریکٹ طریقے سے فارمنگ میں آتے ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ پانچ ہزار پہ نہ لے کے جائیں لیکن چار ہزار تک قیمت رکھیں اور حکومت بائنگ کریں تب یہ سارے حل کے جو تھے وہ کسی نہ کسی حد تک خوش ہو سکتے تھے لیکن بارال یہ اب جو ہوا ہے یہ ایک ہی اس کا طریقہ ہے حکومت اس کو سوچے دوبارہ اس کو ری ویزٹ کرے اور اس پالیسی کو ریوائز کرے اٹ لیسٹ گندم کی جو بائنگ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ گورنمنٹ کرے تھرہو بینکس کرے تھرہو فلور میلز کرے اس کی فینینچل ارینجمنٹ کر کے گورنمنٹ اس کو پرکیور کرے ورنہ یہ حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں ہماری جتنی بھی اسوسییشنز ہیں کسان اتحاد والے ہیں کسان بورڈ والے ہیں پھر اس کے علاوہ جتنی اسوسییشن ہماری سب سے بات ہوتی ہے وہ لوگ عید کے بعد بڑی سخت قسم کی سٹرائک پہ جا رہے ہیں اس لیے خدارہ جو ہمارے ادھارے ہیں جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے جو اگری کلچر ڈپارٹمنٹ ہے جو پالیسی ونگ ہے جو پلاننگ اینڈ ڈپارٹمنٹ والے ہیں وہ اس پالیسی کو ری وزٹ کریں یہ کام نہیں کرنے والی اگر آپ نے بائی ہک اور بائی کروک کسانوں کو اس وقت خاموش کروا بھی دیا تو چھے ماہ وقت آپ کے اپنے ملک میں ویٹ کا کرائسیز آ جائے گا آپ کو جو ریزروز ہیں آپ کے وہ اوپن کر کے سال کی گندوں پوری کرنی پڑے گی تو کسان بھائی شروع میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ یہ پالیسی کس کی فیور میں ہے کس کی اگینسٹ ہے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہنڈڈ پرسنٹ کسانوں کے اگینسٹ ہے یہ پالیسی لاسٹ جو ہماری کراپ تھی مگئی کی اس میں بھی جب ریڈ ڈاؤن آیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ آپ سٹاک کر لیں تین ہزار والی چیز چودہ پندرہ سو میں نہ بیچیں لیکن سٹاک کرنے کے باوجود حالات صحیح نہیں ہوئے تھے بلکہ دن با دن خراب ہوئے تھے تو گندوں کتنی کو کوئی سٹور کرے گا الٹی میٹلی جو سٹاکسٹ ہیں جو میڈل مین ہے جو ایک پوری مافیا بیٹھی ہوئے وہی سٹاک کریں گے اور انہی کوئی کسان پھائی اس کا فائدہ ہے باقی یہ پالیسی جو ہے وہ کسانوں کو تو مارنے کے لیے ہے کسانوں کو ختم کرنے کے لیے ہے اجازت دیجئے خدا حافظ